موسیقی پرابو نے ایسا کیا ہے تعریف کریں پمیشلی اس طرح کی تحصیلی پمیشلی تعریف کرانگی بیسلال 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 آج بیسلال 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 ب اللہ اللہ علیہ اللہ 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 پر روگے سکے آئے دارڑی باشی نہیں اس ترہ کیتا ہے اس لی پرشیری تارڑیف کر آ گے باش لال باش لال باش لال باش لال باش لال باش لال فوجِلے شامل فوج6 رمیل کیداب دوسرا آدھیا ہے آرس آٹو وجن پڑی خوج6 رمیل دوسرا آدھیا ہے آٹو بجن دوسرے پہلا شمل دو باپا دا آٹھ بچن پڑھا گی گریب نو اوک خات پیچو چوکتا ہے اتے کنگالنو گے ہیرے پیچو کردہ ہے جو او نو پتونتا بچ پٹھاوے اتے پرتاب دی گدی دا والد بناوے ترتی دے تھامتا جہوہ دہی ہن اتے اس نے سنسار دی نیو او نو تے تری ہے وہ کنگالنو کو دولی میں سے اٹھاتا اور دریتروں کو کورو میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو عدیبتیوں کی سنگ بٹھائے اور مہیمہ میں یہ سیحاسن کی عدیقاری بنائیں پرمیشہ دی پاویتر نام دی تاریخ ہوگی اس وچن میں لکھا ہے کہ اور کنگالوں کو کورو میں سے نکال کر عدیبتیوں کو ساتھ بٹھاتا ہے اتے اس وچن میں چیسے پڑھ دیا ہے کہ وہ گریبان اوکھاو کی وچھو چھکتا ہے اتے کنگالوں نے قریب چھو کردھا ہے اگر مہیمہ میں یہ سنگھاسن ان کے لئے رکھا گیا اتے انہوں نے پتونتہ دی نال پر ٹھاندھا ہے پرمیشہ دی پاویتر نام دی تاریخ ہوگی اتے ایک خاص بات لکھا گیا ہے اتے ایک خاص گل لکھی ہوئی ہے یہ ہمارا آدمی جیون کا اندی کے لئے اس کا گہرائی تک جب جائے گا یہ ساڑے آدمی جیون دی اندی واسطے اتے ایک گہرائی تبارد سے آگیا ہے ہم سب ہی جانتا ہے کہ ہمارے لئے سنگھاسن تیار ہو رکھا ہے اور جو جائے پائے گا اس کو ساتھ سنگھاسن پر بیٹھے گا پرمیشہ دی پاویتر نام دی تاریخ ہوئی اس سنگھاسن کے بارے میں لکھا گیا ہے مہی مامہ اس سنگھاسن اتے ایک سنگھاسن کے بارے لکھا گیا ہے سمپٹنے کے سامنے میں ماتی دی انجل پچھی باپوڈا اکتھی وچن جد نکتا پتر اپنے تیز نال سارے دوتر سے آوے گا تا تو اپنے تیز دے سیہاسن ہوتے بیٹھے گا جب انوشہ کا پتر اپنے مہیمہ میں آئے گا اور سر سورگ دو تو اس کے ساتھ آئیں گے تو وہ اپنے مہیمہ کی سیہاسن پر بیراج مان ہوگا مہیمہ کا سیہاسن پر بیراج مان ہوگا اپنے تیز دے سیہاسن ہوتے بیٹھے گا بہت بڑا ایک وائدہ پروہنیا میں دیا ہے انسان کے لئے بینائے گیا اس مہیمہ میں سیہاسن ہم یہ دکھائی دیتے پگلی بات ہے کہ ہم چھوٹا ہے ہم بہت ہی چھوٹے ہیں پرمیسر کہتا ہے تم دولوں میں سے اٹھا کر تمہیں اور کوڑا میں سے اٹھا کر تمہیں اور پروہوں کو ساتھ آدھیبادیوں کو ساتھ بٹھا دوں گا پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہوئی یہ کوڑوں میں سے نکالنے کا مطلب دول دولوں میں سے نکال کر مہیمہ کا سیہاسن پر بٹھائے گا ایک انسان جب بہت دکھ کا دکھ کا جو خالت ہوئے اسے برداشت نہیں ہوتے اس سامنے میں دول اڑھا کر اپنا سر پر ڈالتے جدو ایک منکھ تو اپنے جرے دکھ دی حالت ہے اس دے برداشت تو باہر ہو جاندی ہے تاں اوچھ دی سوان ہو چوکے اپنے اٹھے سڑتا ہے جو سف کا بارے میں جب یاکوب نے سنا جدو یو سف دے بارے جدو یاکوب نے سنیا باقی بچے لوگ آ کر جو سف کا بارے میں بیدا رہے تھے باقی اس دے بچے جیڑے سان وہ آ کر یو سف دے بارے داس رہے سان وہ نیچھے بیٹھ کر دول اڑا کر اپنا سر میں بڑا اور ڈال کر وہ روڑتے ولاب کرتے رہا پرمیسر کی پویتہ نام کے تعریف ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ دولوں سے پرمیسر نے انسان کو بنایا اور جیب ان کا ساس بھوگ دیا اسی سارے جانتے ہیں کہ پرمیسر نے ایک ملک نو چڑا مٹی تو رچیا ہے آتھے اس دے ناساویچ اس نے سان پھوگ دیتا ہے یہ دول سامب کا آر آہار ہے نہیں تو بھوڑن ہے آتھے یہ چڑا مٹی ہے ایک سامب پدی پوڑن ہے نہیں تو اس دے آہار ہے یہ سایہ باوشورتہ کا کتاب پانسٹھ کا پچی ہے پوڑنے کے سامنے میں آتھے یہ شاید کتاب اس دے پچی بابیچ پڑھن دے سامنے یہ سرپ کا آہار رہ کر کے لکھا ہے اتھے لکھا ہے کہ یہ چڑا ساپدہ پوڑن ہے پرمیسر کی بہت نام کی تاریخ پرمیسر کی بہت نام کی تاریخ ہوئے اس لئے دولوں میں سے اٹھا کر آدھیبادیوں کو ساتھ بٹھانے کا مطلب آہو آتھے اس دے مطلب کی ہے کہ اس نے خاک بچوں کٹ کے پتوانتہ دے نال بٹھاؤن دا ہے سرپ کا نہیں تو شیطان کا مو سے ہمیں نکال کر اس کو اور شیخار بننے بننے والا ہمیں ان کو موک سے اس گلامی سے چھڑا کر ہمیں آدھیبادیوں کو ساتھ بٹھایا گیا ہمارا ویروڈی ہمارا ویروڈی ہمارا ویروڈ ہمیشہ ساڑا ویروڈ کرتے رہے ہیں اس واس کا اس مارگ میں بہت ویروڈ کو ہمیں سہنا پڑے گا ہمارا ویروڈی ایس نیچہ دے رہے ہیں کئی تنہ دے جنے ویاریاں سامنا کرنا پایا گا بہت ویروڈی ہمارا ویروڈی ہمارا ویروڈی ایسرپ لای تو شیطان ہمیں ناش کرنے کے لئے چاہتے ہیں ہمارا ویروڈی ہمارا ویروڈی شیطان ہے یہ ساب پہ ساں ہمیں ناش کرنا چاہدہ ہے جبور میان پڑھتے ہی گی اگر یہ ہوگا میرے پشو میں نہ ہونے سے جب سے میں ناش ہو جانا تھا جبوراں دی پوتیوی چاسے پڑھتے ہیں کہ یہ پرمیشن میری وال نہ ہوندہ تو میں ناش ہو جاندہ یہ سایہ پانچ سٹھ کا پچھی بڑی یہ سایہ دی کتا پینٹ باپو دا پچھی بچھن بگیار اٹھے لیلہ اکٹھے چرنگے اٹھے بابر شہر بدل وان پو کھائے گا سابتی روٹی خاک ہوئے گی بیڑیوں اور میمنا ایک سم چھرائے کریں گے اور سیہ بھیل کی سمان بوسا کھائے گا اور ساپ کا ہار مٹی ہی رہے گی ساپ کا ہار مٹی ہی رہے گا جڑا ساپ نے اٹھی ہے وہ کھاک ہوئے گی سند پولوس اس کے بارے میں بدانے کے سامنے میں سند پولوس اس کے بارے دسنوے سامنے پہلے کورندی چار کا تیرہ بڑھنے کے سامنے پہلے کورندی چار باپو دا تیرہ بڑھنے پڑھنے سامنے اس دنیا کے لئے ہم کھوڑا اور دو لے کر کے لکھا گیا اس دنیا ساڈی لے چھڑی ایک کھوڑا اتھی چڑا مٹی یہ کر کے دسیا گیا ہے یہ دول اور مٹی ہمیں اور نگال کر پرمیشر عدیبتیوں کو ساتھ پربوہوں کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں ساڈی وچہ پرمیشر اس کا مطلب ہے کہ ساندوں کو پویتر ساندوں کو سنگدی میں امیلے کرا گیا ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ پرمیشر جیرا ساندوں ساندوں کو ساتھ رہنے کے لیے میں یوگیدہ دیئے ساندوں کو پویتر ساندوں کے لیے ساندوں کو یوگتا نہیں ہے ایک انسان ادھار پانے کے سامنے میں وہ پریمی پیدا کا راج میں آنے کا آنفوں میں آئے گی کولوسیوں کو کہتے ہیں کولوسیوں کو کہتے ہیں کولوسیوں کو کہتے ہیں کولوسیوں کو کہتے ہیں پرمیشن پیدا کا آمد دے پریمی پریمی atraیمی عیسی یسوًا ساند میں آنے کا آنفوں کی بارے میں دے لکھا گیا ہے ایتے لکھے ہیں کہ پریمی پربو عیسیٰ مسید راج میں آمدت اک تظربے بارے دسیا جاں گیا ہے جوڈی میں باز کرنو والے سندوں کو سنگدی میں بیٹھائے رکھا ہے اوہ جوڈی میں باز کرنو والے اس چند دے سنگدیہ ساند میں جوڈی میں باز کرنو والے سندوں لیکن جو دی میں واس کرنے والا سندوں کو بارے میں سنگت میں ہمیں بٹھایا گیا ہے پہلے کورنٹی چار کا تیرہ بڑھنے کا سامنے میں پہلا کورنٹی چار با پہتا تیرہ بچن پڑھنے دے سامنے جہاں ساٹی نندیا کردے ہاں تا اسے بینتی کردے ہاں اسے ہونتی کر جگتے کوڑے ورگے ہاں تے سبنا بستان دے چاڑن پڑے ہوئے ہاں وہ بدنام کرتے ہاں ہم بنتی کرتے ہیں ہم آج تک جگت کا کوڑا اور سب بستوں کی کرچن کی سمان ٹہرے ہیں پہرمیشتر کی پہتا نام کی تاریخ ہو پہرمیشتر کی پہتا نام کی تاریخ ہو جگت کے لیے ہمیں کوڑا ہے اور اسی روب سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں آتی جگت واسطی تا سی کوڑا ہاں اسی نظر دینا لوگ سانو بیکھتے ہیں لیکن یہ کوڑوں میں سے دولوں میں سے نگال کر پہرمیشتر آپ کو اور یہ سندوں کو سنگدی میں اور جوڈی میں رہنے والا سندوں کو سنگدی میں لے کر آیا پہ ساڑا پہرمیشتر چلے اس گوڑے ویچھو اس خاک ویچھو سانو کڑ کے وہ سنتا دے سنگت ویچھو جوتی ویچھ لے دے انہوں میں سانو لے کے آیا ہے یہ سنگدی میں لے کر آنے کا پہرمیشتر آپ کا بارے میں بڑا ادیس ہے یہ ساندھارن انسان کو اور دولوں میں سے نگال کر اور سیتان کا موہ سے نگال کر برمیشتر اور یہ بہت اچھا راستہ ایک راج مارک دکھایا یہ پہرمیشتر چلے شیطان دے موہ چھو کٹ کے جنہ ایک منوکھنو ایک چنگا راہ اس نے بکھایا ہے اس دنیا کے لیے ہمیں کھوڑا ورک دکھائی دیتے ہیں جب تک ہم یہ دنیا میں ہوگا تب تک ہمیں اور کوئی بھی اچھا نہ گنا جائے گا ہمارے اوپر دوش لگھاتے رہیں گے ہم بہت اچھے چھے باتیں کر سکتے ہیں ہم بہت اچھے چھے باتیں لوگوں کو سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن منشوں کو بیچ میں اور کوڑا پر گو کر ہم دکھائی دیتے ہیں لیکن ایک سچائی ہمیں جاننا چاہیے ایک دن اور یہ دولوں میں سے نگال کر عدیبادیوں کو ساتھ پرہووں کو ساتھ بٹھائیا پرمیسر ہمیں سمخہ سن بھی ہمیں بٹھائے گا پرمیسر کی بہت نام کی تاریخ ہوئے پرمیسر کی بہت نام کی تاریخ ہوئے کس سب بٹھائے گا کر کے آگے ہم پڑھ دیں گے دینیل کے بارے میں پڑھنے کے سامنے میں اور وہ ایک گلامی انہوں میں سے نگال کر انہوں نے سنخہ سن بٹھائے گیا انہوں نے گلامی بنا کر ایک دیش سے دوسرے دیش میں لے گیا انہوں نے گلام بنا کر ایک دیش تو دوجہ دیش میں چلے کے گئے ساں یہ گلام بولنے سے انہوں نے کھندے پر ایک بوجھ رکھیں گے اور وہ ہاتھ اور پیروں میں جنجیر ڈالیں گے اسی طرح انہوں کو سودان دردہ کو چھین لیتے ہیں اور جب ایک گلام ہوتے اس نے کمریج بند کر کے رکھیں گے اس نے ہتھا پیرنوں اس طرح جنجیریں بند دیں گے اور اس نے ازادی انہوں اس تو کھولیں گے جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تب ہی تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیتے ہیں آتی جرہ جدو اس نے کام کرنا ہے تا اس نے اس دیواز سے چھاڑ دیں دے ہاں اسی طرح یہ سے اور دینیل کا بارے میں پڑھتے ہیں ایک دیش میں سے گلام گلامی میں ہو کر اس کو لے کر گیا آتی اسی طرح سے دینیل کے بارے پڑھتے ہیں کہ ایک دیش ویچھو اس نے گلام بنا کر اس نے لے جایا گیا لیکن ہمیں بھی برمیسر گلامی سے نگال کر اور ایک بیشکمت آنہوں میں ایک جودی آنہوں میں لے کر آیا ہے آتی اسی طرح پرمیسر جرہ سنو گلامی بیچھو کٹ کے اس جرہ جوتیویں تذربے بھی سنو لے کر آیا ہے آج بہت سارے لوگ پاپ کا گلامی میں پائے جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ شریر کا گلامی میں پائے جاتے ہیں آتی بہت سارے لوگ شریر دی گلامی بیچھان بہت سارے لوگ شیطان کا گلامی بیچھان ہیں بہت سانے لوگ جللے شیطان دی گلامی بچ میں جانے ہیں کئی لوگ ہے بہت بڑا بڑا بری بری صوفہگو گلامی میں پی جاتے ہیں اور کہ بہت سانے لوگ جللے بری صفحہ دی گلامی بچ پہ جانے ہیں رومیوں کی کدعہ چوہ دیوں چستان اس نحن پرنے کے سامنے میں رومی memcent врем Neilции پتری آپ ever authorちゃی ان اس einen باہر لے کر آیا اسی گولامی بھی سی پر پرمیشہ سانو آزاد کر کے اس ویچے باہر کٹ لیایا پرمیشہ کی بہتنام کی تاریخ ہے پرمیشہ کی بہتنام کی تاریخ ہوئی سنہاں سنہاں پرمیشہ سنہاں میں لے کر جانے کے لیے چاہتے ہیں سانو پرمیشہ سنہاں سنہاں لے کر جانا چوندہ ہے لیکن چھے کا بائی سمٹھنے کے سامنے میں ہم کس کا گولامی میں رہنا چاہیے اس کا بارے میں بھی ادھر لکھا گیا ہے ہم کس دی گولاموں کے رہنا کر کے اس دی بارے دسیا گیا ہے انیس پڑیے چھے کا انیس پڑھاں گے میں توڑی شریعت دی دھوربال تائی دے کارن ملکہ والی گل آکھنا ہاں سو جی میں توسا اپنے اپنے آنگ گن ماندھتے کو تارم سوگ آتے کو تارم دی گولامی ویچے سان دیتے میں تمہاری شریعت درپلتہ کے کارن منشیوں کی ریتی پر کہتا ہوں جیسے تم نے اپنے آنگوں کو ککرم کے لیے آشدتہ اور ککرم کے داسوں کر کے سوپا تھا ویسے ہی اب اپنے آنگوں کو پویترتہ کے لیے دھرم کے داس کر کے سوپ دوں پویترتہ کے لیے دھرم کا داس ہو کر سوپ دیں پویترتہ ہی واسطے تارم دے داس ہو کر تسے سوپ دیں ادھر شریعت کا گولامی کے بارے میں لکھائے گیلت سفاوہ کو گولامی کے بارے میں لکھائے اس کے بعد بائیس ہم بڑھنے سے لکھائے گی اور پویترتہ ہی کے لیے دھرم کا داس ہو کر سوپ دیں آتی اتھی جنہیں شریعت دی گولامی بارے ویک دیں آتی جنہیں اس دی بارے اسی دیکھ دیں کہ جنہیں پویترتہ ہی دی گولامی دیں اپنے اپنے سوپ دینا چاہی رہا ہے آج ہمیں اپنے آپ کو جھانجنا چاہیے کہ ہم اور رومیو چھے کا بائیس کا انصار وہ گولامی میں ہے نہیں تو شیطان کا اور شریر کا اور دنیا کے گولامی میں ہے رومیو دے پتری چھے باپدے بائی بچندے انصار اپنے اپنے جانج کے بھی ایکنا چاہیے ہیں کہ ہم اس طرح دی گولامی میں چاہیے ہیں شریر دی گولامی میں چاہیے ہیں دنیا دی گولامی میں چاہیے ہیں اگر ہم شریر کا گولامی میں شیطان کا گولامی میں آسی اندگار کا اور سمسار کا گلامی میں ہونے تھے سنگھاسن ہمیں نہیں ملے گا جے کر اسی جڑا اس شریر دی گلامی ویچ نہیں تا انیری دی گلامی ویچ نہیں تا دنیا دی گلامی ویچ چاہتا سانو قدی ویچ جڑا وہ گدی یا سی حسن نہیں ملے گا اگر ہمارا شریر کا آنگوں کو دھار میدہ کل کے پویتہ دائی کے لئے دیرم کا داس ہو کر سوم دینے سے ہمیں وہ سنگھاسن ہمیں ملے گا جے کر اسی اپنے شریر تار مکتا دی گلامی جلی آپ نے اپنے ارپن کر دوانگے یا سوم دوانگے تا سانو وہ جڑی یا سی حسن ملے گا گلامی میں کا مطلب کیا ہے ایک گلامی دا ارث کی ہے گلامی کے مطلب ہے کہ ہمارا سویم نہیں ہے خودی نہیں ہے گلامی دا ارث اے ہے کہ ساڑی جلی کوئی خودی نہیں ہے ہمارا سویم سے ہمارا خودی سے ہم بات نہیں کر سکتا اسی جلی آپ نے خودی دینا آپ نے مرزی دینا سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہمارا سویم سے ہم کہیں جانے سکتا ہمارا اچھا سے ہم کچھ کر نہیں سکتا یہ تینوں وانبھو اس میں پائے جاتے ہیں اس میں سکتا ہمارا مرزی سے آیا نہیں اپنا مرزی دیناس نے کچھ بولیا نہیں اس نے اپنی مرزی دینا کچھ بھی نہیں کیتا یہ شماح سے کہتا ہے میں جو پیدا کہتا ہے ہو ہی میں کہتا ہوں پرمیشتر کی پہوتر نام کی تاریف ہو تم آگے کیا بولیں گے کرکا چندہ نہ کرو پویتر آدمہ تمہارا موں میں جو دے وہ ہی بولنا چاہیے تسی اگر جانا ہے کرکے تسی اس گلدے چندہ نہ کرو کیونکہ جو تونے پویتر آدمہ سکھا ہوئے گا وہ ہی تسی کروں گے گلامی کے مطلبے پر کی سویم نہیں گلامی نے جڑا عرث ہے وہ خودی نہیں ہے رومیو چھے کا بائیس کا انسار رومیو دی پتری چھے باپو دے بائی وچن دے انسار اگر پرمیشتر کا آدمہ کا گلام ہونے سے اسی پرمیشتر دی آدمہ دی گلامی بیچھونتے تو ہمارے اندر سویم نہیں ہوگا ساڑے اندر جڑے کدی بھی خودی نہیں ہوگی یہ یہ شماح سے جیون میں پائی جاتے ہیں یہ یہ شماح سے جیونے پائی جاندی ہے پلپیوں کا دوسرا دیا ہے اور سات ہم پڑھنے کا سمیں میں اس لئے اس مسیح ایک گلام کا سمان پیدا کا مرضی کے انسار اس دنیا میں آگیا سارا سرگی آششوں کو چوڑ کر اس نے ساری سرگی برکتانوں چھاڑ کے منوکھا کا روپ دارن کر کے آپ کو شونے کر کے آپ نے اپنے بالکل شونے بنا کے پورا پورا پیدا کا آگیاکاری بیندے بیندے سارہ چاہے پوری پوری پیٹا دے جہاں تو وہ ساری بیندہ گھ pidہ رحے سارہ چاہے پر میزور کی طور پیدا کی thing اس لئے پر میزور کا بچوں کو بھی آپ نے سویم سے کچھ رہیا کی کچھ رہائیں کی جانا نہیں اس کا کرکنے دے پر میزور دے آپ نے کچھ بھی نہیں ceremon چاہی دے کچھ بھی نہیں بولا چاہی دے کچھ رہیں کی توکھ رہا جانا نہیں چاہی دے آدمی جیون میں پرویش ہونے کا بااد ہے ہمارا سویا مرضی پورا پورا جل کر راک ہونا چاہیے تاہی ہمیں سنگھاسن کے لئے یوگی بن جائے گا پرمیشتر کی بہت نام کی تاریف یہ دانیل بابیلون میں ہے ادھر بھی پرمیشتر کا ستھ مرضی وہ پورا کرتے ہیں یہ گلام اور یہ انسان کیسے سور کی سنگھاسن میں چلے گیا گلامی کا مدلہ راجہ جو مرضی ان کو اوپر حکم چلا سکتے ہیں ان کو مرضی سے اس کو مار بھی ڈال سکتا ہے اس نے جو مرضی ہوئے تو اس نے مار بھی سکتا ہے ان کو مرضی سے وہ مرضی جو بولیں گے وہ ہی کرنا چاہیے اس لئے یہ دانیل گلام ہو کر دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ گلامی کے بیچ میں بھی پرمیشتر کا ستھ مرضی ہو کرتے رہا یہ انسان کو کیسے گلام سے نکال کر اور بھرمیشتر اپنا سکتا ہے دانیل کا کتاب پہلے دوسرا آیت پڑھنے سے دانیل کا کتاب پہلا باپا دو بچن پڑھنے وہ لکھائے کہ دانیل کا پردشتھ دوکتی تھا پورا پورا مکسوس کیا ہوا ایک جیون ہو بیدید کیا اس نے پوری طرح مکسوس کیا ہوا ایک جیون بیسایا یہ پردشتھ دانیل کا مکسوس کیا ہوا ایک انسان کو دولوں میں سے نکال کر اور سنگھاسن پر لے کر آئے گا یہ جنہ ایک مکسوسیتھ تذربا ہے ایک منوکن جنہ ہے او تولویچو کٹ کے اس نو جنہ سیہاسنو دے بیٹھاؤں دا ہے یہ پردشتھ دانیل میں رہتا ہے نہیں رہتا ہے کر کے ہمیں کیسا مبال ہوگا دوسرا راجہ پہلے آتیا اس کو آٹھ ہم پڑھنے کے سامنے میں دوسرا راجہ پہلا باب ہوتا آٹھ بچن پڑھنے کے سامنے او تیاسی کی پڑھ دیا راجہ اپنا سیوگوں کو بھلا کر پوچھتے ہیں کوئی نہیں ان کو پشاک کیسا تھا دوسرا راجہ اپنے دو تن بلا کے اس طرح پوچھتا ہے کیوں کس طرح دی سان انہیں پشاک کس طرح دی سی دوسرا راجہ پہلا باب ہوتا آٹھ بچن چمڑے دی پیٹی بدھی ہوئی تد او بولیا او تا ایلیا تیپشی ہے انہوں نے اسے اتر دیا وہ تو رو منشہ تھا اور اپنے کمر میں چمڑے کا فیٹا باندے ہوا تھا اس نے کہا وردش بھی ایلی شاہ ہوگا پرمیسر کی بابیتناب کی تعریف ہوئی ہے پرمیسر نام بھی تعریف ہوئی ہے یہ ایلی شاہ کا نشانی نہیں تو اس کا ایک چھن ادھر دکھائی دیتے یہ ایلی شاہ کا پہرابہ پڑھ کر ہم سنا ہے یہ ایلی شاہ کا دوارہ پرمیسر آتھ بودانوں کے کاری کیا یہ ایلی شاہ کا پڑھ کر دنیا ہے جب کمر کہا یہ شاہ کا پڑھ کر رہی ہے اور یہ شاہ کا پڑھ کر دنیا ہے یہ شاہ کا دنیا ہے پرمیسر کی بابیتنام کی تعریف ہوئی ہے مارکسس مارکس مجھد était so مائرکس مجھے آمند مائرکس应 لتسوrasی 3 سجر آمند مائرکس ستسوras من Day جو بھی اپنا من پسند کرے گا وہ پرمیشتر کا یوگ یہ نہیں ہے پرمیشتر کی پویتنام کی داری ہو پرمیشتر کی پویتنامی تاریف ہوئی ہے آج ہم دیکھنے سے آج جیسی ویکن ننار سکول جانبالا بچھوں کی لیے ایک یونیفرم ہے سکول جیدے بچے جاندے ہیں انہماز تھی ایک یونیفرم رکھی گئی ہے ان کے لیے ایک بردی دیا گیا انہماز تھی ایک بردی رکھی گیا ہے ایک فوجی ہونے سے ان کے لیے ایک بردی دیا گیا اتے چرا ایک فوجی ہوندینا بھی اس تلیگ بردی ہے اور ایک پولیس والا ہوندینا بھی اس تلیگ بردی ہے اگر وہ جہاں جوڑانا والا پائلٹ ہوندینا بھی اس تلیگ بردی دیا گیا اتے چہاں جوڑانا والا پائلٹ ہوندینا بھی اس تلیگ بردی ہے اے ایر فورس میں ہوندینا بھی اس تلیگ بردی آلگ ہے اتے ایر فورس بچ ہوندینا بھی اس تلیگ بردی آلگ ہے ایک ڈاکٹر ہوندینا بھی اس تلیگ بردی آلگ ہے لیکن آج پرمیسر کا بچوں کو بردی کیسے ہے سب پرکار کا دنیا داری سے بھرا ہوا ہے پرمیسر کی بہت نام کی داری ہوئی اس لیے یہ لیشہ کا بردی دیکھ کر اور ان کو بارے میں گواہی سن کر راجہ کرتا ہے وہ یہ لیہ ہے ہمارا بلاگٹ کا انصار ہمیں محسوست ہونا چاہیے ہمارا بلاہر کا انصار ہمیں پردیشتھت Què جیون ہونا چاہیے پاتھی پتنی اپنا اپنا محسوستت کرنا چاہیے جوان کے بچے ہمارے پتنے سینکت ہے جوان پتنا ہمیں محسوستت ہے جیون بتاؤنے چاہیے سبے لوگوں کے لیے اپنا محسوستت ہے غنب ہوئے وہ بھی ہمیں سیکھنا ج congr Sprp ہمارے لوگوں کے لیے اپنا محسوستت تظرپ ہے وہ بے اسے سیکھنا چاہیے آیوب ہیں کہ میں اپنی اکھا دنا نیم بنیا ہے پھر میں کس طرح ایک کوواری والے خان ہماری آنکھوں کو ساتھ بھی ایک نیم مصود ستینب ہونا چاہیے زبور ستارا دیا ہے اور اس کو تین پڑھنے کے سامنے میں جبوراندی پوٹیس تارہ باپتہ تین وچن پڑھنے کے سامنے میں ہمارا موہ کا سادہ میں کہ نیم ہونا چاہیے پرمیسر کی پوٹی نام کی تاریف جبور ایسو بتیس ایک سے لے گر پانچ دن کم پڑھنے کے سامنے جبوراندی پوٹیس ایک سو بتی باپتہ ایک وچن دلے گر پانچ وچن پڑھنے کے سامنے پرمیسر کا دعوت راجہ کیا کہتے ہیں پرمیسر کے لئے کہ نباسستان پرمیسر کا پوٹیس کے لئے ایک جگہ تھیار ہونے تک میں اپنا بچھونے پر نہیں چڑھیں گے میرے آنگوں میں میں نیند کے لئے نہیں دیں گے پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو پرمیسر پوٹیس نام کی تاریف ہو آج ہمارے محسوس سے دیکھو ہم کیسے بتاتے ہیں پر آج ساڑی محسوسیت سے کسی نہ دکھاؤں دے ہیں ہم کسی کے لئے ہم ٹھوکر ہو کر جیوان بتاتے ہیں کہ نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارا جیو کے ساتھ ہمارا محسوسیت نہیں ہونے سے سنگھاسنا پر ہم نہیں جائے گا آتی جاندے ہیں کہ جیسے جیوان دینا ساری محسوسیت نہیں ہے ہم سروں سے نہیں جاوانگے کیونکہ پرمیسر کو وزن میں لکھا ہے کیونکہ پرمیسیت دے وزن سے lکھا ہے جو اچھا جیوان کا چاہت رکھتے ہیں آتی جلے چنگی جیوان دی چاہت رکھتے ہیں نہیں تو اچھا دن کو دیکھنا چاہتا ہے آتی چنگی دنو دیکھنا چاہتے ہیں او اپنا مو کے ساتھ ہے یہ ایک نیم ہے اور جیو کا ساتھ ایک نیم باندنا چاہیے آتی او لوگ جلے اپنے مو دنالتے اپنے جیب دینال ایک نیم بننے چاہیتی ہاں پرمشعر کی بہتنام کی داری ہو سبی لوگ اچھا دین کو دیکھنا چاہتے ہیں سارے لوگ چلے چنگی دن نو بیکنا چاہتے ہیں لیکن وہ دن کو دیکھنا ہے تو پر وہ کہہ اس دن نو بیکنا ہے پہلے پتر ہس تیسرا دیا ہے دیس میں ہم پڑتے ہیں پہلا پترہ ستین باپو دے دس وچن چپڑتے ہیں پہلا پترہ ستین باپو دے دس وچن کیونکہ جو کوئی جیون کی اچھا کر رکھتا ہے اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے جیب کو بھرائی سے اور اپنے ہوتوں کو چل کی باتوں کرنے سے روک رکھے اس لئے دانیل راجہ کا بوجن سے آشت نہیں کیا گیا اس کر کے دانیل راجہ کا بوجن کھا کہ اس نے اپنے اجڑا انا پاک نہیں کیتا رومیان چودہ کا تیرہ موٹنے کا سمیں لکھائی کہ ہم کسی کے لیے بھی ٹھوکر کھانا ٹھوکر کا کارن نہیں بننا چاہیے رومیان پتھی چودہ بابا ٹیرہ وچن میں چلکھیا ہے کہ کسی کے لیے بھی ٹھوکر کا کارن نہیں بننا چاہیے اس لئے دانیل بھی اپنا جیون کو محسوس ستانہ ہوئے میں سنبھالا ہے اس کر کے دانیل نے اپنے جیون کو جدا ایک محسوس تضربہ ہونا بہت ضروری ہے پرمیسر کا گلام ہو کر جیون بتانا جروری ہے پرمیسر کی بہت نام کی داری ہو اس لئے یہ محیمہ کا سنگھاسن پرمیشتر اپنے لوگوں کے لئے رکھا گیا جیواند کلیسیہ کے لئے رکھا گیا ہے سمسون اپنا مقصود ستانوں میں نہیں رکھا اس لئے ان کو جیوان ناش ہو گیا اس لئے جیوان پچاس کا پانچ ام پڑھنے کے سامنے میں جو بلیدان چڑھا کر نیم باندھا ہے وہ پویتر سنتوں کو میرے پاس اکھٹا کرو جنہ نے چیرے بلیدان چڑھا کر میرے پاس اکھٹا کرو پرمیشتر کی بہت نام کی تاریف ہو اس لئے ہمارا یہ دانیل کا دوسری آنے ہو اس لئے دانیل کا دوسری آنے ہو دانیل کا دوسرا آتی ہے سوڑاں پڑھنے سے دانیل کی تاب دو با پڑھا سوڑاں پڑھنے سے ادھر لکھا ہے کہ وہ پرارتھنا کرنے والا بکتی ہے آتی ادھر لکھیا ہے کہ وہ دعا کرنے والا ایک بکتی سی وہ گلام ہونے کا باوجود بھی اور وہ پرارتھنا کرتے رہا ہے آتی جنہوں گلام ہونے تو بعد بھی وہ جنہوں دعا کرتا رہا اگر آپ کو سنگھانسن پر جانا آئے تو پہلے محصوصت چاہیے اور دوسرا پرارتھنا جیون چاہیے آتی جہ کر تو سنگھانسن کے پہنچنا ہے پہلے دعا محصوصت چاہیے پھر دوسرا جڑا تو نے دعا دا جیون چاہیے کئی لوگ پرارتھنا کا بات بیدانے سے آتی کئی لوگوں نے جو دعا دے بارے سے کہنے ہاں وہ کہتا ہے کہ میرا ڈیڈی بہت اچھا پرارتھنا کرنے والا ہے اور میرا مامی بہت اچھا پرارتھنا کرنے والی ہے اور میرا ساندھلو وہ سے بھی جیادہ پرارتھنا کرنے والا ہے آتی وہ کہنے ہاں کہ میرے جنہے پیتا جی ہاں ان کو دعا سے آپ کو نوکری مل سکتے ہیں آپ کو ویبتی سے برمیشن بجائے گا سمساری برکتا اور آششیں مل سکتے ہیں لیکن سمحاسن پر ان کو پرارتھنا لے کر نہیں جائے گا اس لنے دعا تو سحاسن ہوتے نہیں لیا کے جا سکتے ہیں اس کر کے چیزے کرتے ہیں ہمارا سارے لوگوں گھروں میں پرارتھنا کے لیے ایک ایک جگہ ہونے چاہیے ہیں اور ایسا جگہ ہونے سے جیرور آپ سنہاسن کے لیے یوگی بنے گا یہ دانیل پرارتھنا کرنے والا ہے پرارتھنا کرنے والا ہونے کے کارن وہ کئی کشتوں سے ہو کر گزرنا بھی پڑا لیکن وہی پرارتھنا ان کو سنہاسن پہ لے کر آیا ہے پرارتھنا اور ایک لنگڑے کو بیماری سے چھڑکارا دیا کر گیم پڑتے ہیں دعا دے رہی ایک لنگڑے نے اس بیماری سے چھڑکارا دیتا پرارتھنا کر رہا تھا 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 ان کو درشتی میں جو آشتھ ٹھہرائے گیا تھا لیکن پرمیسر کا درشتی میں پرارتھنا کر رہا تھا پرارتھنا کر رہا تھا اور وہ تے صدرک میسر تے اب دنگو نو بابل تے سوبے دے ویہارا ہوتے تھا پیا پر دانیل راجے دے ڈھیوری بچ رہا تب دانیل کے بنتی کرنے سے راجہ نے شاترک میشک اور ابیدنگو کو بابلون کے پرانتھ کے کاریے کے اوپر نیوکت کر دیا پرانتو دانیل سوئے راجہ کے دربار میں رہا کرتا تھا ہاتھی دانیل سوئے راجہ کا دربار میں رہا ہاتھے دانیل جھا سی وہ خود راجہ دے دربار بچ ریہا ہمارے راجہ دے راجہی کے دربار میں رہنا ہے تو ہمیں پرارتھنا کا جیون ہونا چاہیے جیکر اسی اپنے پربو یہشو مسیق راجہ دے راجہ ہے پربو آنے پربو ہے جیکر اسی sonic داع ویچ رہنا ہے تھا دوارنے دوار نے جیون ہونا چاہیے آہ 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 آ ضع وبونگ سوتے ہیں جس لئے حسن کی مجھے ف کرتھانا ہمیں نے پراتھنا میں سوروی رونا چاہیے دوسری بات ہے جس کے لئے گلتی دوننے سے اور جو نہیں کیا اس کے لئے دوش رباندھے اس کے لئے دوش نہیں بنیا کرتا ہے چار بڑھنے کے سامنے ان்یناغ رد ان کے جام seat Сегодняڈاک زیادہ paralysis pim恭 وہzosylum پرکاشت کے پوبارہ پورو بارہ دس وچن پڑھنے کے سامنے پرکاشت کے پوتی کے بارہ declare پوریق آر پاری پوبارہ دس وچن پڑھنے کے سامنے یہ کام شیطان ہے , GNUM رات اپنی بھائیوں کو بھردوش لگاتے رہتے ہیں ان روزے رکھ کرد MRI اپنے پراہدوہ دوش لانٹا رہنے کا جن کو بھردوش ہے نہیں ان کو بھردوش لگاتے رہے گا جنہوں کی دوش نہیں ہو 제گہ پرمیشتر کے سموں میں 고البار بیاری باریو پرمیشتر کا بچوں کے لیے اجتے نہیں بھی پرمیشتر سے چاہتے ہیں کرمیشتر کے بچوں کے آنے یہ صحیح نہیں ہے یہ انہوں میں سے ٹھیک نہیں ہے نردوش ہو کر اور نشکلنگ ہو کر اور اس کو سموں میں وستد ہونا ہے تو ہم دوسروں کو غلطی نہ ڈونڈیں جی کر اسی نردوش بن کے اسی جرہ پرمیشدی سامنے اسی جرہ کھڑی رہنا ہے تا اسی دوچیاں دی غلطیاں نہ لبیے پرمیشدی پویتنام کی تاریف ہو پرمیشدی پویتنام دی تاریف ہو پرکاش دی پوتی ستارا دیا ہے اس کو چاودہ پڑھنے کے سامنے میں پرکاش دی پوتی ستارا باپدا چورا بچن پڑھنے سامنے اور بلائے وہ لوگ چناؤا لوگ ویسواسی ہوگی لوگ اور اس کو ساتھ دیاجی کرے گا بلائے ہوئی ہن چناؤا چناؤا ہن وفادار ہن انہیں دے نال اسی مل کے راج کرانگے بلائے ہوئے لوگ چناؤا لوگ ویسواسی ہوگی لوگ راجہ کا ساتھ سن بروگا آتی چناؤا ہن بلائے ہوئی ہن وفادار لوگ ہن اگلی بات ہے کہ وہ ہر باتوں میں ویسواسی ہو گیا تھا پرمیشتر کی بہتنام کی تاریف ہو لوگ کس سمجھا اور ڈسک ڈسک کا گیارہ بارہ پڑھنے کے سامنے لوگ کادی انجل دس بار پودے گیارہ بارہ بچن پڑھنے دے سامنے ادھر ہم پڑھتے ہیں کہ چھوٹی سی باتوں میں ویسواسی ہو رہنے سے بہتوں کو مادیگاری بہنا ہوگا پرمیشتر کی بہتنام کی تاریف ہو پرمیشتر کی بہتنام کی تاریف ہو لوگ کس سمجھا ڈسک سوڑا کا گیارہ بارہ میں بھی لکھایا گیا ہے ہر باتوں میں ویسواسی ہو گھونے کے لیے اور ویسواسی ہو کے دکھ بہت بیڑا سبھاو ہے اس کا پانے کے لیے ہم کوشش کرنا چاہیے ہیں بہت سارے باتوں میں ہمیں ویسواسی ہو رہنا چاہیے ہیں پرمیشتر کی پویتنام کی تاریف ہو پرمیشتر کی پویتنام کی تاریف ہو اس لیے پرمیشتر میں پڑھتے ہیں اچھا اور ویسواسی ہو کے داس اپنا سوامی کا آند میں پرویش ہو جاؤ آتی چلہ اس کر کے پرمیشتر کی بچھونا چیسے پڑھ دیا کہ ہی جینا وفادار تو داس ہے تو اپنے سوامی نے جینا اس میں چلہ کا خوشی منا ہمیں پرمیشتر دیا سمیں اور ہمیں دینی دن ہمیں دیا سارا وردان میں ہمیں وفاداروں کے رہنا ہے ہر جگہ میں جا کر بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے ہر جگہ میں جا کر بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے ہر جگہ تے جا کر اپنی پیڑانوں نہیں چڑھانا چاہیے ہمیں پڑھتے ہیں بارہ ادھیائی میں بڑھتے ہیں کہ اور نیوت کیا جگہ میں جا کر بیٹھ چڑھا آنا چاہیے چھوٹی سی باتوں میں آبی سواسیوں کے رہنے سے بہتوں کو ادھگاری بناوں گا چھوٹی جی گالویج وفادہ رہن دے ہو تب پرمیشو تو انہوں بہت ساری وستانہ ادھگاری بناوے گا پرمیشو کی بہت نام کی تاریخ ہوئی دانیل کی کتاب پانچ بہت دس وچن پڑھنے دے سامنے ادھر لکھائیں کہ راجہ سارا پانچ بہت سولہ وچن پڑھان گی پرنتو میں نے تیرے بشے میں سنی ہے کہ دانیل بے کول سکتا ہے اور سندگ دور کر سکتا ہے اس لئے اب یدی تو اس لکھ کے ہوئے کو پڑھ سکے اور اس کا عرط بھی مجھے سمجھا سکے تو تجھے بینچنی رنگ کا وسترہ اور تیرے گلے میں سونے کی کنڈ مالا پہنائی جائے گی اور راجہ میں تیسرا 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 نمبر پر تم ہوگا اور دانیل چھے کا تین ہم بڑھنے کے سامنے دانیل دی کتاب چھے باپتہ تین وچن پڑھنے کے سامنے اندھر لکھا ہے کہ پورا دیس میں پورا اسرائیل میں ان کو عدیبادی نہیں تو عدیگاری بنایا جائے گا پرمشور کی پوٹنام کی تعریف ہو اس لئے نبو قدنیسر جب جنگل میں چلے گیا تھا ہسٹری میں بتاتا ہے کہ دانیل ہی پوری بابلون میں راجہ ہو کر رہا ہے پرمشور کی بہت انام کی تیاری ہو ہمارے جیون میں بہت بڑی بات ہے اس کر کے ساتھے جیون میں بہت بڑی گالے ہی سی وفادار ہو کر رہنا چاہیدہ ہے چوتھے بات ہے کہ چھٹی بیس سے باہیس تک نہیں بڑھنے کا سامنے میں دانیل چھٹی باب تک ہیросہ تم کم بڑھنے کا سامنے میں اور دانیل ہمیشہ پرمشور کی اپاس نہ کر دا سی وہی ان کو پرمشور حہ کا مو سے بی بچایا حرت نہیں ہے جی اپا مو کچھایا ہمیں پرمیشن کا آرادہ نہ کرنے میں بسواثی ہوگی رہنا چاہیے اس لئے راجہ کہتا ہے 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 کہ جس دن روج اپاسنا کرتا ہے کہ وہ پرمیشن نے بہت سارے لوگ آرادہ نہ ختم ہونے کے بعد انہیں تو آدھا ہونے کے بعد ہی آتے ہیں پرمیشن کی بہت نام کی تاریخ ہو اور آرادہ نہ ختم ہونے کے بعد ہی آتے ہیں آرادہ نہ کرنے کے لئے نہیں چاہتا پرمیشن کی بہت نام کی تاریخ ہو اور بندے پرمیشن اپنا دودھوں کو بیچ کرنا تو آرادہ نہ کرنا چاہیے پرمیشن کی بہت نام کی تاریخ ہو اس لئے یہ بابل میں گولامی میں رہ کر بھی اور کئی باتیں اچھے جائے گون یہ دینیل کا جیون میں پائے گیا اس کر کے بابل دی گولامی ویچ رہن تو باد بھی جڑے کئی طرح دی گللہ آتے کئی طرح چنگی سباہ دینیل ویچ پائے گئے یہ دینیل سیحاسن کی اور بیڑنے کا کارن یہی ہے دینیل دجرہ سیحاسن میں وردن دا کارن یہی ہے پرمیشن کی بہت نام کی داری ہو پرمیشن کی بہت نام کی تاریخ ہوئی ہمارا آگے ایک بہت بڑا دوڑ رکھا ہے وہ پرمیشن کا ساتھ دوڑنا ہے اس لئے پرمیشن کا آرات ہے نا روج ہمارا گھروں میں ہمیں کرنا چاہیے اس کر کے پرمیشن دی جلی آراتنا ہر روج اسے اپنی کاراویچ کرنے چاہیے جب ہمیں گھٹنا میں کھڑا ہونے کے لئے تاکت اندرستی ہے تب گھٹنا میں کھڑا ہونے ہے جب آپ کو ہاتھ اڑا کر تاریخ کرنے کے لئے پرمیشن نے طاقت دیا ہے اور تاریخ کرنے میں ہمیں شرمینتہ نہیں ہونا چاہیے جب دوڑ دوڑ کا سیوہ کرنے کے لئے آپ کا پیرو میں سامرت دیا ہے جب دوڑ دوڑ کے سیوہ کرنے سے سامرت دیتی ہے جب دوڑ دوڑ کے سیوہ کرنے چاہیے پرمیشن کی پویتنام کی تاریخ ہو پرمیشن کی پویتنام کی تاریخ ہو نہیں تو یہ دن ایسے آئے گا یہ کوئی بھی کام ہم نہیں کر سکتا ایسے ہمارا شریر کمجور ہو جائے گے اس لئے ہمیں شریر کا لالسہ بھیلاشوں کے لئے نہیں دنیا کے لئے نہیں پاپ کا لیے گلام نہیں ہونا پرمیشن کا گلاموں کا جن بھی دانا اس کر کے شریر دی لالسہ یا بھی لاشا ماں دیا اس دی کام نہ ماں دے لینی اسی جنہ شریر دی گلام نہیں پر اسی پرمیشن دی گلاموں کے جن بتانا چاہیے گا اور پرمیشن کا گلام ہو کر جیون بتانے سے وہ آپ کو سنگھا سن پر لے جائے گا آتی چیکر اسی پرمیشن دی جلے گلام بن کے جیون بتاناں گیتا وہ اس نے سنگھا سنو تے لے کے جاوے گا دوسرا ہم دیکھنے کے سامنے میں دوسرا ہم دیکھنے کے سامنے اس تیر کẻ کتاب دrauen پھنے سے اس تر دی کتاب دس باب دہ تین بچن پھنے سے یہ کا یہ کیوڑی مردکائی کے بارے میں پڑتے ہیں اYoung� یہودی موت کے بارے پڑتے ہیں پرمیشن کی بہوت نام کی تحریف پارمیشن کے پویت نام دی تحریف ہو tangent اس تر دی کتاب داس باب دہ تین بچن کیونکہ جو مردک آئی یہ ہوتی اشا وہ روش پاشا تو دو جے درجے ویچ سی اتے یہودیاں ویچے وڈا اتے اپنے پرامان دی بیرادری ویچ منیا ہویا سی کیونکہ جو اپنے لوکان دا پلا چون والا تی اپنے ساری نسل نسلنا شانتی دے وچن بولن والا سی پرمیشتر کی بہت نام کی داری ہو پرمیشتر کی بہت نام کی داری ہو یہ مردک آئی دوارکوالگا میں بیٹھتے اور دوسرا دیا ہے اس کا اکیس ہم بڑھنے سے یہ اور ایک چوکی دار ہے دوسرا آپ کو پتہ اکی بچے پڑھنے سامنے انہوں نے پویتر تاہی چونکی دار دے بارے سے پڑھتے ہیں پڑھ یہ دو کچھ اکیس بھی پڑھی انہوں نے دینے ویچ جد مردک آئی پاچھا دے پاٹک ویچے بیٹھتا ہوں دا سی تا پاچھا ہی کشریان بیچوں دو کسریان دے جیڑے در واجے انہوں نے پہرہ دندے سان ار تھا بک تھان اتے ترش دے وگڑ کے پاشا اشو ورش نو ہاتھ پونا چایا پارمیشتر کے آئی پڑھی ان کے دینوں میں جب مردکہ راجہ کی راجبہ ان کے فاٹک میں بیٹھا کرتا تھا تب راجہ کے کھوجے جو دوار پار بھی تھے ان میں سے بک تھان اور تیریش نام دو جنوں نے راجہ شیش کے رکت اس پا ہاتھ راجہ شیش سے اوپر ہاتھ چڑھانا چالتا ہے نہیں تو کھدل کرنا چاہتا ہے یہ مردکہ ہی نام کا آرت ہے کی چوٹا یہ سب سے چوٹا ہے یہ سب تو چوٹا سی پرمیشتر کی پویتنام کی تاری ہو پرمیشتر کی پویتنام کی تاری ہو وہ اپنا آپ کو چوٹا بنا سکتا ہے نہیں تو دین کر سکتا ہے وہ ہی پروکہ ہاتھ پڑکوں میں دوار پالی میں بیٹھ سکتے ہیں تو جو آپ نے آپ نے چوٹا بنا سکتے ہیں دین کر دی ہان وہ ہی پرمیشتر کی دوارہ جب پہٹک بیٹھ سکتا ہے یہ دوار پالی میں بیٹھنے والوں کا کام کیا ہے یہ جب پہٹکان جب لوگ ہونا کو کام کی ہے کوئی بھی آنے سے دوار کھولنا چاہیے اس کے بعد وہ بند کرنا چاہیے تو کوئی بھی ہانتی جب پڑک کھولنا چاہیدہ پھر بند کرنا چاہیدہ ہے دوار پالکوں کے دکھائی دن دیاں لیکن وجل میں اپنے پڑھنے کا سمیں میں پرسی جے کر وچنچ پڑھ دیاں جو اپنا آپ کو چھوٹا کر سکتا ہے وہی دوار پالیا میں پیٹھ سکتے ہیں آپ نے چھوٹا کرے گا وہی پرمشن راجع بدے گا یونا کو سمان جہاں دیس کا نو ہم پڑھنے کا سمیں میں پرمشن ہی ہمارا دوار کر کے پڑھتے ہیں یہ دوار سے جو اندر پرویش ہو جائے گا اور ہی سمحاسن پر جائے گا پرمیشن کی پوٹنام کی دعا ہے وہ دعا میں ہم آرے جو میرے سے اندر جائے گے باہر آئے گے اور وہ ہی چارہ پائے گا اسی لیے ہمارا دوار ہے اسی سے ہمیں سار آشش اور برکت لینا چاہیے اس کے کے سوالے یہ سوالے کچھ سے سارے برکتانوں پھانا ہے یہ دوار پاولیگے میں بیٹھنے کے ایک آنف ہو ہمارا جیوان میں ہونا چاہیے یہ دوار پاولیگے میں بیٹھنے کا آگر اصلی مطلب وہ ایک دور تیمارا کیا sis کیًا ہے اندارہ چول ہوا چوینڈی سم پچھانے کا سامنے کا زیادہ مددی sä Sahra رو او آدمی جو میری سندہ ہے جو میرے بوہے ہوتے نت اوڈی کردہ ہے آتے میرے درواجے دیا جو گاٹا کل راکی کردہ ہے کیا ہی دن یہ ہے وہ منش جو میری سنتا ورن میری دیوڑی پر پرتی دن کھڑا رہتا اور میری دوار کی کمبوں کی پاس درستی لگائے لگتا ہے پرمیشن کی پویتنام کی داری ہو پرمیشن کی پویتنام کی داری ہو کیوں نے یہ دوار پالی کے میں بیٹھا ہوا وہ میرے باتیں سنتا ہے پرمیشن کا باتوں کو سن کر اس کو آگیا کر بیندے آج سننے والا بہت لوگ ہے اس کو آگیا کرنے والا بہت خم ہے پر آج سننے والے لوگ تھا بہت سارے حال پر اس دن اس ساتھ چلنے والے اس دن آگیا کرنے والے لوگ بہت تھوڑے حال آج بہت سارے لوگ سناتے اور سنتے ہیں آج بہت سارے لوگ سننے والے بہت سارے تھوڑے لوگ آئے پرمیشن رکھا ہوا دوار پالی کیا ہو کر دار پالی میں ہمیں جاگنا جروری ہے اس کر کے پرمیشنی جے کسان رکھوالا ہو کے رکھیا ہے تازی اس دن لیے اسے جاگنا بہت ضروری ہے یہ شمسی کہتا ہے میں دوار ہوں اور میرے سے جو اندر آئے گا باہر جائے گا اور وہی چھاڑا پائے گا یہ شمسی کہتا ہے کیوں دروازہ میں ہاں میرے رہی اندر آئے گا باہر چاہے گا وہ ہی چارہ پائے گا یہ در لکھا ہے جو میرا دوار پالی کیا بائٹھتے میرا باتوں کو باتوں میں درشتی لگاتے ہیں آتی آتی لکھیا ہے کہ جیڑے میری بہتے نیت اڈیگ کر دے ہاں آتی ہوں میری گلنا نو سن دے ہاں اس مر چلتے ہیں آتی اس دنو سر چال دے ہاں پرمیشن رکھا ہمیں ایک آنگرہ کا ساتھ ایک سیوہ دیا گیا ہے آنگرہ کا بہا ابھی کھلا وہاں ہے یہ کھلا کا بہا ایک دن بند ہو جائے گا آتی یہ کھلا کا بہا بہا ایک دن بند ہو جائے گا اس سے پگھلے ہمیں ہمارے ییسو سے ملنے کے لیے اور تیار ہونا جیروری ہے آتی اس تو پہنا ساتھ اپنے پربو ییسو مسئلہ ملنے واسے ساتھ تیار ہونا بہت جو رہی ہے اس لئے روج پر لوج پرمیشن رکھا وجہ میں لکھا ہے اس کا آنگرہ نیا ہے آج کتنا لوگ ہیں آتی کنی لوگ ہیں آتی کنی لوگ ہیں آتی اتوار کو میٹنگ میں آنے کے سامنے ایک بیداری آر گھر جانے کے بعد کوئی بیداری نہیں ہے آتی نہیں تجھرے ہاں آتی اتوار بچ آرادنہ بچاندے سامنے ایک بیداری ہون دیا آہ دھنیا گوہی جو انسان دوار میں بیٹھتے ہیں پرمیشن رکھا باتوں کو تین من سے سنتے ہیں آتی مبارک ہو ہے جڑا منوک جڑا مرمیشن ری دیوڑی ویچ بیٹھتا ہے آتی پرمیشن ری اگلانو ہر رس سندہ ہے آہ اور جیبور آہ 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 چوراسی کا دسم پڑھنے کے سامنے میں زبوران دی پتی چوراسی باپو در دس وچن پڑھنے سامنے آہ آہ چوراسی باپو دس وچن پڑھنے میں دیکھنا ہے کہ پرمیشن ری حضوری ویچنا ایک دن رہنا اور کنہ چڑھنا اتم ہے آہ اللہ آہ آج بہت سارا کم لوگ ہیں کہ پرمیشن رکھان دوار پالکے میں بیٹھتے ہیں آہ بہت سارے لوگ ہیں جلی پرمیشن رکھو لیے اسے دوار ویچ بینتے ہاں یہ کانکرہ کا کسن ہاں سندہ کہا ہے ہاں آہ سنگھا آسن سے آشیر پانا چاہیے شکریہians رجائے quil kom مضل میں تارے تارے پر مسیر کی بہت انام کی داری ہوتا پر مسیر پاوید تنامج and beautiful وجہ میں ہم پڑھنے کے سمذور đang یاکوب میں تارہ دیکھائی دیکھتے کر کے ہم پڑھتے ہیں آتی یاکوب پیچھ رہا اس طرح ایک تارہ ہوکے دیکھائی دائے نی mandarin ہم گڑھنا چاہیے پر مسیر کی بہت انام کی داری ہوتا ایک تارہ ہوکے اس کو مارا دیکھتے بڑھتے بڑھتے جانا چاہیے نی mandarin ہو کہ پرابیش مسید وانگو سے ودے 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 جاہا ہے یہ مردکائی وہ اناد لڑکی ہے اس جنرح مردکائی نے جنرح ہے ایک اناد لڑکی ایس طرح پالنا پوچھنا کیتی ہے اسی کارن نے آہ وہ سنگاہ سن کا یوگی بنیا پہ آیا گیا اس کر کے او جنرح اس سیحاسن دا ادھیکاری یا پھر اس دی یوگ بن گیا پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو پرمیشن دی پہتنام دی تاریخ ہے ہم کوئی اس طرح کا بارے میں ٹھیک نہیں اسے پڑھنے کے سامنے میں ان کو آرتھ ہے کہ تارا نہیں تو پرکاش مان سب کو پرکاش دینے والا یہ مردکائی ان کو پالن پوشن کرتے رہا ہے روز پر روز ہم مسیح میں بڑھتے جانا ہے پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو جب تک مسیح تمہارا اندر جنم نہ لے میں بہت دکھ سکتا ہوں پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو یہ مردکائی یہ ستھر کو پالن پوشن کیا ہم اپنا شریر میں بڑھتے نہیں رہنا چاہیے آدمی جیون میں بڑھنا چاہیے ہاں سنخاسن بھئی آنا ہے تو اس تر کا پالن پوشن کرنا ہے ہاں سنخاسن بھئی آنا ہے تو اس تر کا پالن پوشن کرنا ہے پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو ہمارے اندر بڑھتے جاتے ہم گڑھتے جاتے ہیں ہاں یہ سو ہمارے اندر جنم میں ہونے کے لیے دھوچ پر روز ہمیں سمارپن کرنا چاہیے ہاں پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو پرمیشن کی بہتنام کی داری ہو دوسری بات ہے دوسری بات ہے اور اپنا لوہوں کے لیے یہودیوں کے لیے وہ آگے بھر بھر کے نہ تو رو رو کر آدھے بھر بھر کے دعا کرنا والا چھلانا والا ہے آتے چیرہ وہ اپنے لوکہوں واسطےاں یہودیاں والا chegرہ پوبا مان مار اکر رون والایا چھلان والا ملوک سے ہیر اپنا لوگو ناش ہونا چاہیے صاحب ہی بجائے جانا چاہیے آتے اس دن چھوڑے اپنے لوگ کا ناش نہیں ہونے چاہیے پر بچائے جانے چاہیے آج کتنا لوگیں آگے بھر بھر کے چلا چلا کر دعا کرتے ہیں ناشمانوں کو بیجاتے ہیں ناشمان لوگ کے لئے کتنا لوگ چلا چلا کر آنسو بکھا کر دعا کرتے ہیں اس لئے میں پہلے بھی بولا جب ہمارا پاو اچھا رہنے کے سمیں گھڑنا میں کڑا ہو کر ہمیں دعا کرنا چاہیے ہمارا پیر اچھا رہنے کے سمیں گھڑنا میں کھڑا ہو کر دعا کرنا ہمارا پیر اچھا رہنے کے سمیں گھڑنا میں کھڑا ہو کر دعا کرنا اس لئے اسٹر کو پہلن پہنشن کیا آنا یا ایک تارہ دکھائی دیتا ہے یہ سمسی کے بارے میں لکھا گیا یہ سمسی ہمارا اندر بیڑنا چاہیے ہم گھڑنا چاہیے آنتے ہمارا چاہیے ٹھا ودنا چاہیے ہمارا چاہیے اس کو اچھی طرح پالن پوشت کر کے راجہ کا سامنے اپسٹت کیا ہے راجہ دی راجہ یہ سوائے گا اور اس کو سامنے ہمیں بھی اپسٹت ہونا چاہیے راجہ دی راجہ یہ شمسی آوے گا اسی بھی اس سامنے اپسٹت ہونا ہے مردکائی کے مانندے کتنا لوگ ہے اور رو رو کر آنے بھر بھر کر روتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں مردکائی دیوانگو کس کنڈی لوگ جڑے ہیں اپنے لوگ کو نیاز سے بجانے کے لیے اور انچی آواز سے رو کر دعا کرتے ہیں پرمیشری کی بہتنام کی تاریخ ہو یہ سر کو راجہ کا سامنے اپسٹت کیا گیا ہم ییسو کا سامنے اور کھڑا ہونے کے ایک دن آئے گا ہمارے راجہ دی راجہ یہ سبہ جلدی اور پرکٹ ہونے والا ہے اس میں کتنا لوگ اس دن اور شرمندان ہی ہوں گے اور اس کا آگر میں اٹھا لے جائے گا ہمارے راجہ کا میٹنگ میں اور وفاداری کے ساتھ راجہ میٹنگ میں جاتے ہیں ہمارے راجہ دعا میں جو وفاداری دن آل جاندے ہیں پرمیشری کی بہتنام کی تاریخ ہو اپنا لوگ کے لئے اپنا جان گوا کر اپرارتھان کرتے ہیں ناشوانے والوں کے لئے جو آسو بکھاتا ہے وہ آسو آپ کو صفحہ سن پر لے جائے گا اگلے ناشوانے والوں کے لوگ اور اسے ہنجو بہاندے ہو وہ ہی ہنجو ہوں تو ان اس سین ہمارتھان ہوتے لے کے جان گے آج آپ اپنا اندر یہ ستیر کو پالن پوشن کرتے ہیں آج نہیں تو دنیا دعری کے ہو اور دنیا کا کرنے کا پالن پوشن کرتے ہیں آج ایسی اپنے اندر احسر دی پالن پوشن کرتے ہیں یا پھر اسے دنیا یار thousand سبول پالن پوشن کرتے ہیں دنیا داری کو پالن پوشن کر کے آپ جیون بیدانے سے اور ییسو کا آگاہ میں لقت performer جن بتاؤں دے ہو تو اسی ییسو مصیدی آمد در موجود کتنا لوگ اسے حافل پر جانے کیلئے چاہتے ہیں کتنا لوگ جہبند ہونے کیلئے چاہتے ہیں کتنا لوگ اور ییسو میرے اندر بڑھنا چاہیے کتنا لوگ کہنا چاہیے اللہ روح کے لئے پرارتھنا کرو ناشوانو والا لوگ کے لیے تو آسو بہاو ناشوانو والا لوگ کے لیے جاگرید ہو کر جاگرید دعا کر سکتے ہیں جو جائے پائے گا جو جائے پائے گا جو جائے پائے گا پرمیشری پویتانام کی داری ہو سوہ کے سامنے آپ کو پرکھے آپ اس کو پالان پوشن کرتے ہیں اس کر کے سویر دیوار دوسری پرکھ کے ویقو جانچ کے ویقو کی تسی اپنے اندر ایسا دی پالان پوشنہ کرتے ہو اور دنیا کو پریم کرتے ہیں نہیں تو اپنا پریمی ایسو کو پریم کرتے ہیں تو اسے دنیا نے پیار کر دے یا پھر اپنے پریمی پربو یشو مسیح نے پیار کر دے ہو اگر اپنے ایسو مسیح کو پریم کرتے ہیں تو اپنا کو دیوا کرے گا اور برمیسر کا کاموں میں آگے بڑھے گا جے کر تو اسے آپ دوسری پرمیشن پیار کر دے ہو تو اسے اپنے دین کرو گے تو پرمیشن دے کاموں میں چگے بدوں گے جہے بند ییسو بہت جلدی آئے گا پتاماند پربو ییسو مسیح بہت چیتی آ رہے ہیں وہ ییسو آنے سے اور اس کو آگا ان میں پا جانے کے لئے کتنا لوگ چاہتے ہیں آتے چھے کر پربو ییسو مسیح آوے گا تو اس دن آمدیج پا جانے کے لئے کننے لوگ اس طرح چاہتے ہیں کتنا لوگ ہے ییسو کا چکرہ کو دیکھنے کے لئے چاہتے ہیں آتے کننے لوگ ییسو نے چیرن رویکنا چاہتے ہیں پرمیشر کی بہت نام کی تاریف ہوئے ہیں اگلی بات ہے یوسف کی بارے میں ہم پڑھنے کے سامنے اور دولوں میں سے نکال کر اور بندگرے سے نکال کر ان کو سنحاسن پر لے کر آیا آتے چھے کر پرمیشر اس نے کید کھانے ویچہ جیل کھانے ویچہ کٹ کے اس نے سنحاسن دے لے کر آیا مصرے میں بھی سب سے بڑا عدیگاری بنایا گیا آتے مصرے میں چھے سب سے بڑا عدیگاری بنایا گیا یہ برانی لوگ ہے مصرے میں لوگ کے لیے مصرے میں لوگ ہے برانیوں کو تچھے جانتا ہے ان کو ساتھ وہ بوجن بھی نہیں کرے گا پرمیشر کی بہت نام کی تاریف ہوئے ہیں یہ جو سب کا جیون میں کئی تین اچھے باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ سنحاسن پر آنے کا کارن کیا ہے یہ لڑکی کے دوارہ اور اس کا بہت دوش لگائے گیا لیجام لگائے گیا آگر جیل کھانے میں اس کا بند کیا گیا آتے ایک لڑکی ترائے اجرا اس نے الزام لگائے گیا لیجام لگائے گیا لیکن وہ جیل سے سنگھا حسن پر آ گیا پر وہ جیل کھانے تو اسی حسن دے پہنچیا پرمیسر کی بہت نام کی دائری ہو یہ جیل کھانا کیا در ساتے ہیں یہ جیل کھانا ہے کیا کیا دکھونڈا ہے وہ جیل کھانے میں رہنے پر ان کے اندر بڑا آنس ہے آتے چرا اس جیل کھانے میں رہنے پر اندر ایک بہت بڑی آنس ہے اور جو سب اور گیلتیری سے لیجام لگائے گیا اور اس کو جیل کھانے میں بند کیا آتے یو سبتے گل طریقے در الزام لگایا گیا آتے اس نے جیل کھانے میں سے ہڑک دتا گیا آج بہت نردوشوں کو بھاری اور لیجام لگائی جاتے ہیں پرمیسر کی بہت نام کی داری ہو پرمیسر کی بہت نام کی تاریخ ہوی یہ جو سب جیل کھانے سے آنسان پر پہنچ گیا ہے لیکن وہ جیل کھانے میں ہونے پر بھی پرمیسر کا گلام ہو کر نپیدایا جیل کھانے تھی رہن تیوی وپرمیسر کا گلام ہو کر نپیدایا اس دن اندر ایک خاص تذربہ دکھائی دینا سی یہ جیل پاپ کا تلنامی ہم پڑھ سکتے ہیں جیل پاپ کا گلامی میں ہے نائی تو آپ پرمیشن کا گلامی میں ہے پاپ کی گلامی میں میں چھو نہیں پرمیشن گلامی میں چھو واجن میں ہم بڑھنے کے سامنے میں وچن ایچ پڑھن دے سامنے جکریہ کتاب 9 باپا دا 12 وچن پڑھن دے سامنے ادھر ہم کیا پڑھتے ہیں واجن کہتا ہے کہ آنشا کا بندو کہ آنشا دارے ہوئے بندیوں گھڑکی اور فیرو میں آج ہی بتاتا ہوں کہ تم کو بدلے میں دھگنا سکھ دھونگا پرمیشن کی پہتنام کی تاریخ ہو پرمیشن کی پہتنام کی تاریخ ہوئے ہیں کہ آنشا دارے ہوئے بندیوں گھڑکی اور فیرو میں آج ہی بتاتا ہوں کی میں تم کو بدلے میں دھگنا سکھ دھونگا پرمیشن کی پہتنام کی تاریخ ہوئے ہیں پرمیشن کی پہتنام کی تاریخ ہوئے ہیں کہ آج دینا پرے ہوئے بندیوں آج فا سے برہا بندو Tokyo بندی ہے نے ارد کی پہتناras پرمیشن کا دوارا پاگڑا گیا ہے وہ پرمیشن کا گُلامی میں ہے جاہل میں بھی اور پرمیشن Room پرمیشن ٹھی گُلام ہوگا پرمیشن کی پہتنام کی تاریخ ہوئے ہیں پرمیشن یاپنی پہتنا鉄انے میں پرمیشن نے پہیں بنایا ہے اور ہوشیامotto Ledfordنے میں ہوشیاد یہ کتاب میں جیسے پادھتے ہیں آم بڑھتے ہیں کہ گیارات دیا اس کا تین آئیت بڑی گیارات بابا تین وچن پڑھانے چار بڑی چار وچن میں ان کو منوشی جان کر پریم کی دوری سے کیستا اور جیسے کوئی بیل کے گلے کی جوت کور کر اس کے سامنے آہار رکھتا ہے ویسے ہی میں نے ان سے کیا ہوں پنجاوی پنجاوی غوثیہ کے گداو گیارہ کا تین چار میں انہوں نے آدمی دیا رسیہ نال آتے پریم دیا بندنا نال کچیا آدمی کے رسیہ نال نہیں ہے پریم کا دوری سے میں نے کچا ہے پرمیسر کی بہت نام کی دائری ہو پریم کا دوری کر کے بھی در لکھا گیا آتے پیار دوری کر کے بھی لکھیا گیا آسا ہی ہمیں پریدے کر پہنجاوی آسا ہی سانوں جری پردے دے پچھے لکھے جاوے گی آسا ہی اس مسئیٰ کی آگبن میں ہمیں پریدے کر پہنجاوی آتے چنہو ہی سانوں آسا ہی سانوں جری پربو اس مسئی٠ کی آگبن میں سلام پڑھتے دے و جڑے اندر پہنچاوے گی آسا ہی ہمیں یہ سمسی کے آگامن میں ہماری رو بدل دے گا کیونکہ یوسف پاپ کا بندن میں نہیں ہے آسا کا بندن میں وہ پایا جاتے ہیں کیونکہ اندر ان کو ایک سور کی درشن ہے وہ سور کی درشن کا ساتھ جیون بیتانے کے کارن اور جیل کا بندگرے میں جانا پڑا پرمیشہ دی پویتانام دے تاریخ ہوئی ہے آتے سند پولوس کہتا ہے کہ میں پرمیشہ دی پیار میں بیوست ہو کر اس کا سیوا کرداؤں یوسف کا اندر کا آشا کیا ہے میرے اندر کوئی پاپ نہیں ہے یہ سمسی کہتا ہے کون میرے پاپ کو ثابت کر سکتا ہے کون میرے پاپ نجرہ ثابت کر سکتا ہے کون میرے گلتیاں کو ثابت کر سکتا ہے آجا میں پاپ کا گولامی میں نہیں پرمیشہ کے گولامی میں آجائیے پورمیشہ دی پیاروں کو تسے آج پاپ namedered نہیں تو تسے پرمیشہ دی بندہ آجائیے اس پویتردائی کا گولامی میں آجائیے اسی لئے چاہئے اس لئے آتما میں بھرپور ہو کر اس کا پیچھے کھولے اس لئے ہمیشہ ہمیں آتما میں آنندہ در مگن ہونا چاہیے آتما کا بھندن میں ہمیں پھائے جانا جروری ہے رسول اللہ کا بیس کا بھائی سم پڑھنے کا سامنے میں سند پولوس کہتا ہے آتما میں بندی ہو کر میں اریسلیم میں جا رہا ہوں آتما میں بندی ہو کر میں اریسلیم کے اور جا رہا ہوں آتما میں بندوائی ہو کر میں اریسلیم میں جا رہا ہوں پرمیشتر کا سسمہ جار کے لئے پرمیشتر دیا سچائی کے لئے آتما کا دورہ میں بندہ ہوا ہے پرمیشتر کا فریم کا دوری سے میں بندھ کا کھیچا ہے پرمیشتر کا اس مہمہ میں سیوا کرنے کے لئے سب کو چھوڑ کے آگیا آتے پرمیشتر دیا اس مہمہ میں سیوا کرنے کے لئے سب کو چھوڑ کے آگیا ہو سکتا ہے یہ جیل کا روح میں آپ کو پائے جاتے ہو ہو سکتا ہے تو اسے جیل کھانے کی پائے جاندے ہو یہ انفہو ہے کہ جیل کھانے کے لئے میں پائے جاتے ہو جو سب وہ جیل میں رہنے کا پاوجود بھی یو ستف اس جیل کھانے کی رہنے دے بات بھی پرمیشتر کا غلامی بھی ہو کر رہا ہے پرمیسر کا آسہ سے بھرا ہوا ایک بندی ہو کر دکھائی دیا ہے آج کتنا لوگ وہ آس ہے آج کننے لوگ کا نو آس ہے وہ آسہ ہی آپ کے فردے کے فطر لے جائے گا آج سب لوگ ایسی مسیح کے آگ اپن کا اڑی کرتے ہیں سب لوگ ایسی مسیح کے آگ اپن کے لیے انتظار کر رہا ہے سب لوگ ایسی مسیح کے آگ اپن کے لیے انتظار کرتے ہیں سب لوگ بھی یہ سکبار میں پرجار کرتے ہیں سب لوگ بھی جاگرد ہو گیا اور جاگرد نہیں لگا ہے آج وہ بھی جاگتا ہویا اور جاگرد لگیا پرمیسر کا پریوم آپ کتنا جاگرد ہو گیا ہے پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو یہ در بیس کا بائیس توڑی بڑی یہ بچانوں در بائی بچان پڑھا گی رسول اللہ کا آٹھ ہون ویکم میں آتما دا بدہ ہویا یریشنم نو جاندہ ہاں میاں گھرد نو جاندہ جو آتے میری آتے کی بیٹے گا پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو میرا در کی بیٹے گا کیو Server کی بیٹے گا کریں کیوں انہوں کو معلوم ہے پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو آتما میں بندی آؤ کرو یہ رسولہ میں جا رہا ہوں ہاں آپ d Ellen بجا رہا ہوں آپ یہ سلیم قانون ہو میں آ جائیے ہون ہوا سی رسولہ میں تدار میں بچا جائیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بتائیں کہ یہ سیوہ کرنا یہ کہ بندی کی رغم میں بند کرنے کے سمانے جیل کھانے میں رہنے کے سمانے اور بہت سارے لوگ اس طرح کہیں دیں ہان کہ ایچڈی سیوہ کرنی ہے ایچڈی بہت بندوائی وچھ رہنے وچھ رہنے الہائی لیکن و جن پرمیشتر کیا کہتا ہے بہت عنہ ہی ان آنکھوں سے میں ان کو دیکھوں گا لیکن ایک بہتène ایک آس HO equal دیکھیں گے ایک بہت بڑی آس ہے کہ اپنے جلالدین پر پرپور اسی پرابو یشم اسیر اپنے اکھا دن آلوے کھانے یہ جیل کھانے میں جانے کا کارن کیا ہے جیل کھانے جاندہ کارن کی ہے اور نردوش ہے اور نشکلنگ جیون بیدانا چاہا سانو جن ایک نردوش ہے تو نشکلنگ جن بیتانا چاہیدہ ہے یہ جو سب کا معلوم ہے یہ کتن سوری اور چندر ماں اور تارہ بارہ گناں میرا دندبت کریں گے اسی لئے انہوں نے ایک سوری درشن پایا ہے اسی لئے وہ جیل کھانے میں بڑا آس سے بڑا ہوا ہے آج ہم لوگ کتنا آس سے بڑا ہوا ہے کتنا لوگ ایش مسید کی آگمان کا کہانہ کہانے سے آس سے بھر پور ہو کر آتما میں بڑتے ہیں آج کننے لوگ جو نے پربی ایش مسید آمد جرا گیت گون دینا کننے لوگ جو نے آس دینا پر پور ہو کر آتماوچ پر دینا یہ جو سب نردوش ہونے کا کارن کوئی بھی بیدلیری اور محسوس نہیں کیا گیا آتی جو یوسف تا نردوش تا نشکلان کو دا کارن کیا ہے اس دن کوئی بیدلیری نہیں ری پائی گئی جیل کھا ان کا نواز کرنا آؤں ان کے لئے جیل جیسے نہیں رہا جیل کھانے میں بھی آس سے بھرا ہوا ہے جیل کھانے میں بھی آس دینا پر پور سی پرمیسر کا پری ہو آج پرمیسر کا وجن کا دورہ پرمیسر کا آنما کا دورہ یہ بھندی ہو کر دکھائی دیتے ہیں پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو یہ ارسلے میں جاننے سے مجھے میراند میرے ساتھ کیا کیا ہونا ہے میں معلوم ہے آپ کا جیبن میں کئی کشتوں کو سامنا کرنا پڑے گا کئی دکھان کو سامنا کرنا پڑے گا جب آدمہ کا نسار چلایا چلتے ہیں جب آدمہ نے چلایا چلتے ہو آپ پرمیسر کا پتر بنے گا پرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو صدا صدا کے لئے وہ جیودہ رہے گا آپ کا درشن کو نہیں کھونا چاہیے آپ کا درشن کو نیا کریے یوسف نے ایک درشن دیکھا یوسف نے ایک درشن بیٹھیا یوسف جنہ سور کی درشن بیٹھتی ہے یوسف جنہ سور کی درشن پایا ویٹھتی ہے اس لئے وہ اپنا جیون کو پویتتہ دائی میں سنبھالا ہے جہل کانے میں جانے پر بھی جانتے بھی اداس نہیں ہوا وہ آسہ سے بھرا ہوا ایک بندی ہے بھرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو بھرمیسر پویتتہ نام کی تاریف ہو یہ در آگے کیا جکریہ اور ناو کا بارہ میں ہم آگے کیا پڑھا ہے بھرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو بھرمیسر کی بہت نام کی تاریف ہو ادھار کو در ساتے ہیں یہ جنہاں گڑھتے وال موڑا ہو کر کے بولن دینا ایساڑی نزاد ترزبینوں دکھونڈا ہے یہ سیہاں وہ شبتہ کہتا ہے یہ ہمارا ادھار کو در ساتے ہیں یہ شایئے پہ بکتہ نبی کہہ دا ہے کہ جنہاں ایساں نزاد ترزبینوں دکھونڈا ہے یہ سیہاں کتاب چپی صدیہ اس کا پہلے آیدہ پڑھنے سے یہ شایئے دیکھتا ہے آپ چھبی بابا دا پہلا بچن پڑھنے پڑھنے اس دنے یہودیہ دے دیش میں اگیت گایا جائے گا ساٹھا ایک ٹکڑا شہر اوڈیا کندہ تے سفیلہ اوڈنے موک تے ٹھہر آیا چون دی سیکس وان اس سمیں یہودی دیش میں یہ گیت گایا جائے گا ہمارے ایک درد نگر ہے ادھار کا کام دینے کے لیے وہ اس کی شہرپنا اور گڑ کی نیفت کرتا ہے ادھار کا شہرپنا اور گڑے کر کے لکھائے آتی جو نزادی شہرپنا تی گڑے کر کے دسیاں کی آئے آگے کیا کہ لکھائے آتی آگے کی لکھائے فاتھ کھولو پہ درمی کوم جڑی وفا دردی پالنا کر دی ہے اندر آوے پرمیسر کی بہت نام کی تحریف پرمیسر کی بہت نام کی تحریف یہ درمی کوم پرمیسر کا مرضی کرتے وہ اندر آوے ہم آس سے بڑا ہوا ہمارے لئے بہت بڑا آس ہے ہمیں دوڑوں میں سے اٹھا کر آدی بڑیوں کو ساتھ بٹھایا ہے سندوں کو سنگدی میں ہمیں لے کر آیا ہے یہ کون جا پدھ میں ہمیں لے کر آیا ہے آدمہ کا دوارہ بندی ہے ہمارا جیوان میں کئی کشتہ اور پریشانی آئے گا ہمارا جیوان چیتہ کشتہ تھی پریشانی آئے گا ہے ہماریییسے جب آئے گا تو سا پریشانی آنند میں بدل جائے گا سارے پریشانیاں جڑے او جڑے کچھ ویچ بدل جانتے ہیں واجن میں کیا لکھایا ہے واجن میں کیا لکھایا ہے آج کشتہ اور پریشاہوں کو دیکھیں کئی لوگ پیچھے اڑ جاتے ہیں آج کئی طرح لوگ جڑے ہیں کئی کشتہ ہیں پریشانوں کے پیچھے اڑ دیا ہے واجن میں لکھایا ہے کہ مسیحیسو کو مسیحیسو میں بکتی کا ساتھ جیون بیتانا والا وہ سب ستھائے جائے گا ہاں تیہ پر مجھنے کے了 سب سب کبلگی پراشو بکتی گیا ان جن بیتان دے ہان وہ سارے ستائے جانگے پرمیشری پویتہ نام کی دعریف ہو پرمیشری پویتہ نام کی دعریف ہو اس میں آشہ سبر ہے وہ کہتے ہیں کہ بندی ہو کر ہمیں دکھائی دینا ہے دکھائی دینے کے ساتھ جانگی پرمیشری پویتہ نام کی دعریف ہو یہ جو سب ایک ہے حلیم اور یک ویک تھی ہے اجرا یوسف میں یک تھی پرمشنر کی بہتنام کی داری ہوں ہماری اسبو دیکنے سے اور آگیاکاری بین کرنے کے مہنگے مہت کروز کی موت موت تک آگیاکاری رہا پرمشنر کی احمد ایسی مستی بائر ویگتیا ہے کہ انہوں نے آگیاکاری کرتے ہو اس لی بھی موت تک آگیاکار ہوگے رہا پرمشنر کا پریوم آپ کو بندی ہو کر جیبن میں دید کرنا جیوری ہے اسی میں دین اور نمبر ہونا ضروری ہے ہمیں بہت بڑا ایک آنشہ پر وہ نے دیا ہے وہ آنشہ ہی ہے کہ ہمارے یش مسیح آئے گا جوسف کا جیون میں بھی آئی آنشہ ہے کہ سورج چندرمہ اور سارا تھارا گنہ میرا دندبت کرے گا یوسف زندر اہی آنشہ ہے کہ سورج چندرمہ آتے سارے تارے جنہیں میں نو جنہیں سزدہ کرنگے پرمیسر کی پویتر نام کی داری ہو یہ پورا در تھی آج ایک دن یشو اور اس کا پویتر لوگوں کو سامنے دندبت کریں گے آتے یہ جنہیں پوری جاتی ہے ایک قوم ہے ایک دن پر ابو یش مسیح نے سامنے جنہیں اور اس سزدہ کریں گے اس لئے شیطان کو حلیہ آدین ہو کے بنا پرمیسر کا آدین ہو کر آپ جیون بیدید کریے اس کر کے شیطان دے آدین ہوئے بنا اسی پرمیسر دے آدین ہو کے جیون بیتائیے آپ کا جیون میں پریشانیاں بیڑیں گے جب پریشانیاں بیڑے گا تو اس کا مطابق مقابلہ کرنا چاہیے جو سف کو بہت بڑا پریشانیاں سامنہ کرنا پڑا لیکن وہ پاپ کو چھوڑ کر بھاگتے رہا آدھرم کو چھوڑ کر بھاگتے رہا کیوں کیوں ان کو درشن ہے وہ درشن کو کھویا نہیں پرمیسر کی پہوٹنام کی داری ہو ہمارا آنکھوں کو بند کریے ہمارا آنسہ سبرا ہو کے ایک بندی ہو کر دکھائی دے آپ درشن کو نہ کھونا درشن کو نیا کریے پرمیسر کی پہوٹنام کی داری ہو پرمیسر کی پہوٹنام کی تو پہوٹنام کی تاریف ہو ہمیں ابھی مہی ماں کا سنگھاسن ہمارے لئے رکھا ہے ساڈیوستی جلالدہ سنگھاسن رکھا گیا ہے وہ مہی ماں بھائی سنگھاسن ہے ہمارا آشا ہے وہ جلالدہ سنگھاسن ہے وہ ساڈی آس ہے جب ہم جائے وندوکر ہمارے ییشو کا سا سنگھاسن پر بیٹھے گا جدہ اسی فتح مند بن کے اپنے پربو ییشو مسیدہ سنگھاسن دے بیٹھا گے ہم اس کو چہرے کو دیکھیں گے ہم اس کو آراد نہ کریں گے ہم اس کو چہرے کو دیکھیں گے ہم اس کو چہرے کو دیکھیں گے ہمارا دکھ کور بلا دور ہو جائے گا ہمارا آسو سب پہنچ لیں گے ہمارے ییشو جلدی آ رکھا ہے آئیے ہمارا آدمہ سے بندی ہو کر ہم ارسلیم کے اور آ جائیے ہم اسی آتاوچ بندی بن کے اسی یرشلم والا آ جائیے پرمیشن کا پریوں ہم معمولی لوگ نہیں ہیں پرمیشن رہ جنے لوگ ہیں سارو شکتیمان پرمیشن رہ چونے ہوئے لوگ ہیں سارو شکتیمان پرمیشن رہ چونے ہوئے لوگ ہیں وہی پرمیشن رہ چونے ہوئے لوگ ہیں پرمیشن رہ چونے ہوئے لوگ ہیں پرمیشن رہ چونے ہوئے لوگ ہیں ہم راجہوں کا سمان راج بدداری راجہوں کا سمان اور ان کا نیجے پر جان ان کا اپنا لوگ ہیں پرمیشن کی بہت نام کی تاریخ ہو اس لئے آس سے بھر ہو کر آدمہ میں بندی ہو کر اسے جگہ سے اور کنویشن سے ہم واپس لوٹیں گے ہمارے یہ سبہ جلدی آئے گا سب لوگ اٹھنا میں کھڑا ہو جائیے سب لوگ اٹھنا میں کھڑا ہو جائیے ہمارے یہ سبہ جلدی آ رکھا ہے کتنا لوگ آس آخ ہے کہ یہ سب آئے گا تو میں اسے دیکھوں گا یہ سب آئے گا تو میں ہم ان کو دیکھیں گے ہمیشنہ کے لئے ان کو ساتھ رہیں گے ہمارے یہ سب جلدی آ رکھا ہے وہ سکتا ہے کہ کئی برگار کا بندن میں ہو شیطان کا بندن میں ہو کئی برے برے صفاہوں کا بندن میں ہو اور شیطان کا یکتیوں کا بندن میں ہو کئی برے آدھتوں کا بندن میں ہو یہ سواب کو چھوڑانا چاہتا ہے یہ سواب کا نیا درشن دینے کے لئے چاہتا ہے آدمہ میں برفور ہونے کے لئے برفور کرنے کے لئے چاہتا ہے آدمہ میں برفور ہو جائیے آدمہ کا فل آپ کا اندر آنے دے آدمہ نے فل تاڑے اندر آنے دے پرمیسر کی پہتنام کی تاریف ہو آپ کا شریر کانگوں کو پہتدائی کے لئے دھرم کا داس ہو کر سمرپن کرے تسی جلے اپنے شریر دیں انگان پویتے تائی دے ترم دے داس ہو کر سمرپن کر دیو یہیسو کے لئے گلاب ہو کر سمرپن کر دی یہیسو مسیدی گلاب ہو کر سمرپن کر دیو سبی لوگ آدمہ میں برفور ہو جائیے سارے لوگ آتنا چھ برفور ہو جائیے آپ نے آشا کو نیا کرو سارے اپنی آس کو نوہ کرو آرے یہیسو جلدی آئے گا سارے یہیسو بہت چھتی آرہے ہیں ہاں میری رو پہدل کروں سے ملنے کے لئے باتهم ہل پر اٹھائے جائے گا اس کا بہت چھتی کرے ہم اس کو ساتھ رہیں گے ہمیشہ پربیشی مسید لاو روانگے ہمارا بھیلہ کھتب ہو جائے گا سارے حنجوں کھتب ہو جائے گا ہمارا پریشانیاں کھتب ہو جائے گے سارے پریشانیاں کھتب ہو جائے گا ہمارا سارا دکھ مٹ جائے گے منتصاب کچھ مٹ کر اور آندیت barriers مگن ہو جائیں گے ہماری ایسو کا چگر ہم دیکھیں گے ہم اس کا حرہ دینہ کھریں گے سادہ سادہ ان کے لئے راج کریں گے پر اپنے شتہی صلی اللہ کا مدد کریں سامتھی ہے رکشک تمہارا جوتی چمتا کہیشو آنندیت کرے گا سامتھی ہے رکشک تمہارا جوتی چمتا کہیشو آنندیت کرے گا آشا سے بھرے مسی کے بندی شرن پانے کر کے اور آؤ آشا سے بھرے مسی کے بندی شرن پانے کر کے اور آؤ آمین حالیلویہ نیراشنہ ہو یشو زندہ ہے یشو کا دکٹ آئیے نیراشنہ ہو یشو زندہ ہے نیراشنہ ہو یشو زندہ ہے آشا سے بھرے مسی کے بندی شرن پانے کر کے اور آؤ آشا سے بھرے مسی کے بندی شرن پانے کر کے اور آؤ نیراشنہ ہو یشو زندہ ہے 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 سکر سکر وشرا دے گا وہ سکر سکر وشرا دے گا وہ آمین 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 دو منٹس ہمیں سب لوگ سب لوگ آن سب لوگ آنٹا در مانگن ہو جائیے ساری لوگ جدہان اود پر میشن دی کچھ بچ کچھ مناؤ آمین 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 جب بھرے گا جت اسی آتما مجھ پروں گے آمین سارا بندن ٹوٹ جائے گا ساری بندن ٹوٹ جانگے سارا شیطانی سامرد ہے اور بندن ٹوٹ جائے گا ساری شیطانی بندن آتے ساری جلی سامرد ٹوٹ جاوے گی ایسے ہی آب وشورت کا کتاب دیس کا ستائزم پڑنے سے یہ شایدی کتاب دنس باقود ہے ستائی وچنی پڑن دے سامن آمین 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 نظام موسیقی 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 نمی بیش بافی ہیں آتما کے لیے جگہ دے آتما سے جگہ دے آبشای کے لیے جگہ دے مصہ سے جگہ دے آبشایی کے لیے آپ کو بدلے گا مصہبی اس طرح پر پور ہو جاو آبشایی آپ کو چھڑائے گا برہی سایدان چھڑاوے گا آبشایی آپ کو جہے دے گا مصہبہ فتا دہوے گا آبشایی آپ کو شفا دے گا آتے مصہبہ سبالے گا پویتر آدم آگو دے راجہ بندر توڑ کر مجھے کو چھڑا شنٹی دیر شنٹی مجھ پر آدی دی شنٹی دیر شنٹی مجھ پر آدی دی آمین 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 مگی تری آدم آدی راجہ بندر توڑ کر مجھے کو چھڑا شنٹی دیر شنٹی مجھ پر آدی دی شکتی در شکتی مشبرانی دی شکتی آجا آمین 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 آپ کا آشو کو امنیا کریے آمین 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 آپ کا دکھا اور کلیشوں کا پرمیشہ دیکھ رہا ہے آپ کا چھڑانے کے لئے آپ کا پاس کھڑا ہے یشو آپ کا پاس کھڑا ہے یشو تاں نے کھڑا ہے یشو کے لئے اپنا دل دے یشو اسے اپنے دل نو دے دیو اپنا دل سے سمسار کو دور کر دو اپنے دل میں چھڑا سمسار کو دور کر دیو امیر اڑکے ملیں گے پیارے یشو کو اڑکے ملیں گے پیارے یشو کو مہی وہ بھی جبی آئی گا وہ ہمارے دکھے بیٹا کی آسو سپوچے گا وہ ہمارے دکھے بیٹا کی آسو سپوچے گا اڑکے ملیں گے پیارے یشو کو اڑکے ملیں گے پیارے یشو کو اوہی وہ بھی جب آئے گا وہ ہمارے دکھے بیٹا کی آسو سپوچے 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 گا سر الامنم نووری رمانے گڑابا خرباắt ترال آمن آثورے ہیں ہو ریگانمے گڑابا خربا 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 سر monkeys ہم نڈة سر رمانمہ نموری رمانے گڑبا خربا 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 خرب آپ کو سر biologicalًا موڑا خربا 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 سر 탄 Learn نمہ نموری رمانمہ nemقارا دی lineup پوش رمانمін Français آمین یہ آج آپ کو فردے کے فطر آدھی پاوترستان میں پہنچائے گا آپ آدھی پاوترستان کے لئے بلائے گیا سیون اور نئے ایرسلم کے لئے بلائے گیا جانا ہے کیا آپ شریر کا گلامی میں نہ رہیے سمسار کا گلامی میں نہ رہیے شیطان کا گلامی میں نہ رہیے پرمیشتر کا عدین ہو جاؤ شیطان تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا آپ کا کشتر برشانی دور ہو جائے گا آپ بلکل سودہ تر ہو جائے گا اسے پوری طرح سار پر ہو جاؤں گے آمین آمین ہلیلویا ہلیلویا سامنہ 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 سامن ساری میٹنگ دے شروعات دلے کے پرمیشن نے ساری ساری برکتہ دانا پریا پرمیشن نے ساری مسا کر کے دیتے اسے پرمیشنی تعریف کرانگے آمین 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 آر تین میٹنگ دے پرمیشن شام کا میٹنگ پرمیشن بہت جڑا کے چلا کے عاشد دینے کے لئے تعریف کریں آج بھی جلے انوالی انتظاری دی صبح آتے شام دے میٹنگ دا پرمیشن بہت جڑا کے برکتہ دینے پرمیشنی تعریف کرانگے تعریف داری 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 کلیشہ میں دیش میں ہر ایک جیون میں بہت بڑا پیج داری پرمیشن نواز ہے داری گریم کلیشہ میں دیش میں جاتے ہر ایک جیون پرمیشنی 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 تعریف کرانگے دارے 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 پرار تھنا پیارے اسمانی بھا ہم تیرے دنیا وات دیدے پروہ آج کا دن کے لئے اسی جم وقرن مشن کا دوسرا دن کے صبح کا میٹنگ تنے بوجھٹاکا چلایا آشش کیا صبح کا بھائی وشلوی تنے بوجھٹایا تیرے دنیا وات دیدے اچھا موسم دے کے سب کو تیرے جوری پر لے کر آئے تیرے دنیا واد دیتے ہیں اور گیت گاہ کے تیرے جوری پر مکھنے کیلئے تو نے مدد کیا اور تیرے جوری ہمارے ساتھ رکھر میں آشش کیا تیرے وچھن سننے کیلئے گدا اس باقس ہمیں گدا تو نے مدد کیا تیرے دنیا واد دیتے ہیں اور کھال کو دولی میں سے اٹھا کر گدا آدھی بڑیوں کے سنگ سنگھ آسن میں تو پٹھاتا ہے کتنے لوگ اپنے بڑیوں میں گدا آسن سنگھ آسن کو حاصل کرنے کے لئے مدد کیا جوسف کے جیوان کا بارے میں دینیل کے جیوان کا بارے میں مرد کیا کہ جیوان کا بارے میں انہوں نے خیصہ سنگھ آسن کو پرافت کیا کتنے کشٹوں گمارک میں سے گئے کتنے پریشاہوں سے انہوں گجرے تھے گدا آنہوں نے جہے پاکر گدا آسن کو وادی سمینے آئے کر کے تیرے وچھن میں ہم نے دیکھا ہے ہمیں گدا آنوں سنگھ آسن پرافت کرنے کے لیے ہمیں بھی πระاتھنے والا جیوان کے جدورت ہے اور ہمارے پردیشتہ والے جیوان ہمیں ہمیں اسی آسن میں پہنچائے گا ہمارے ہوفادار meinen کی جیوان ہمیں اسی آسن میں پہنچائے گا ہمیں دیکھتا ہے برو امرے اکنر دوش جیوان گدا آنہ ہمیں یہ دوش لگانے کے لیے کوئی بھی جیوان کرنے کے لیے ہمیں حلکتہ کرنے کے لیے مدد کرنا چاہیے گوڈان ہمیں گوڈان دنیا آشاہ تُنے دیئے گوڈان ایک قسم کا بندیوں کو ہم دیکھتے گوڈان سارے بندنوں کو پہترات پڑک دورہ تنے دور اٹھا کر اور مسیح کے بندی ہو کر گوڈان دنیا آشاہ سے تنے پر پورو نہیں کے لئے تنے مدد کیا گوڈان جے پانے والوں کے لئے رکھاؤ اسی ہاسر میں پراپت کرنے کے لئے گوڈان ہمیں اور بھی جو دور شہر میں شروع کیا اندھے تک آفادار کے ساتھ دورتے ہوئے گوڈان تُنے ریا کہا اسی مراس کا پراپت کرنے کے لئے مر ایک تسائے دگر تیری جوری پر لائے ایک بھائی بنوں کے لئے دھنیا واد دیتے برو اسی بچھن کے دوارے اپنے جیون کو آگے بڑھتے جانے کے لئے جائے کے ساتھ اور جائے کے اور بڑھتے جانے کے لئے انگریسے 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 اور بڑھتے جانے کے لئے اور ایبل سے بھل پا کر سیور میں تیری جوری پر دکھائی دینے کے لئے میں دیان کر گوڈان سیور نوری شرم بنا کر تجھ بہت جلدی پر اکٹھونے والا پر رمیش رہے گوڈان ہماری ایک لوگ گوڈان اسی دن کو دکھائی دینے کے لئے برو مدد کر اب نداز کو دیانا ہے گوڈان شکتی کے لئے اب شہر کے لئے دھنیا واد دیتے ہیں اور شام گوڈان میٹنگ اور اس تین مجھے گے گوڈان ٹھاری میٹنگ سب تیرات ہمیں سمجھے دے ہاتھ چچ کر تیری جربہ بنے رہے کے تیری چکرنے کے لئے میں سائدہ کر ایش مسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین تاریف کری ریش اللہ ریش اللہ تیدابر میں شرگاہ پریمتر ایس مسی کیا نہیں گرے بہتر آتما کا سنگ دیمری کا ساتھ سارے پویتر لوگوں کو ساتھ پریبی ایس مسی کیا کا مندگ ہو تیرے حلیلی آم حلیلی آم حلیلی آم سب کو جائے مرس